بولٹن میں دیگر خبریں شامل کریں آپ کو بتائیں کہ پاکستان ریلوے نے پیسنجر ٹرینز کے قرائے میں اضافہ کر دیا ہے قرائے میں دو فیصد سے اٹھارہ فیصد تک اضافہ کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے نوٹفیکیشن کے مطابق ٹکٹو میں مجموعی طور پر پچاس روپے سے لے کا چھے سو روپے تک اضافہ کا اطلاق کیا گیا ہے آپ کو بتا دے چلیں کہ پاکستان ریلوے نے پیسنجر ٹرینز کے قرائے میں اضافہ کر دیا ہے یہ اضافہ دو فیصد سے اٹھارہ فیصد تک ہے اور جس کا نوٹفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے نوٹفیکیشن کے مطابق ٹکٹو میں مجموعی طور پر پچاس سے چھ سو روپے تک اضافہ کا اطلاع کیا گیا ہے سعید احمد سعید ہمارے ساتھ موجود ہیں جی بتائیے گا سعید احمد سعید ڈالر اور پیٹرولی مسئولیہ کے قیمتوں میں اضافہ کے بعد آج بقایہ طور پر ففاقی وزیر ریلوے شرشید احمد کی طرف سے ایک نوٹفیکیشن جاری کر دیا گیا جس کے تحت لاہور ریلوے سٹیشن اور ملک بڑھ کے ریلوے سٹیشن کے اوپر ایک نیا اطلاع ہے وہ ہو چکا ہے جس میں دو فیصد سے لے کر اٹھارہ فیصد تک جو کرائینا میں اضافہ ہے وہ کیا گیا ہے اور اس کے بعد لاہور سے ایک کراچی کا کرایا ہے وہ ایک سو سے لے کر سات سو روپے تک ہے وہ اس میں اضافہ جب وہ ہو چکا ہے اور اس کا اطلاع ہے وہ آج سے ہی ہو چکا ہے ہم اس وقت لاہور ریلوے سٹیشن موجود ہیں کچھ مسافر موجود سے بات بھی کریں گے جی سر آج ایک نیا حکم نامہ جاری کیا گیا غریب آدمی کی سواری ریلوے کے ایک کرایے میں اضافہ کیا گیا ایک عام مسافر کیا کہیں گے سوالے سے سر بلکل یہی کہیں گے کہ نہ سیرو کے ریلوے میں بلکہ ہر چیز کے ساتھ ساتھ ریلوے میں بھی آج جو کہ کہا جاتا تھا کہ کہ ہم غریبوں کے لیے شیخ رشی صاحب کی طرف سے وزیر آدم کی طرف سے کہ یہ سیرو گریبوں کی سواری ہے اور ہم اس کے لیے بڑا کچھ کر رہے ہیں لیکن افسوس کے ساتھ کے جس طرح کے دوسرے تمام طبقوں میں تمام فیلڈز میں ان کے کولو فیل میں تضاد ہے ریلوے کے بارے میں بھی ان کے کولو فیل میں تضاد آ رہا ہے ٹھیک ہے نا کہنے کو تو خان صاحب بہت باتیں کرتے ہیں ہم لوگ نے خود ان کو سپورٹ کیا ہے سب کچھ کیا ہے اور چاہتے ہیں کہ ان کو ٹائم بھی دیں سب کچھ کریں لیکن ان کو اس چیز کا نہیں پتا کہ نواز شیف جو تھا نا وہ کہنے کو نلائک تھا سب کچھ تھا لیکن اس کو لوگوں کی سائیکی کا پتا تھا وہ غریب لوگوں کو کچھ دکھا کے شوک کرا کے اپنا بے شک پیسہ لٹتا رہتا تھا جو کہ اس کو نہیں لوٹنا چاہیے تھا لیکن غریبوں کو وہ خوش رکھتا تھا حضرت اگل آج ایک قرآن میں اضافہ کے ساتھ لوگوں کو جو پرانی اور اس مجودہ حکومت میں کہ جو کولو فیل کے تضادات میں آگے کچھ خواتی مجود سے بات کر کے جی میڈم تمام چیزوں پر ٹیکس ہے پیٹرول پر ٹیکس ہے کھانے پین کے شاہ پر ٹیکس ہے اب ایک نیا ٹیکس لگایا گیا ریلوے انزامے کی طرف سے بس یہ تیک عام مسافر کیا کہیں گے یہی کہوں گے کہ غریب کا تو سب سے پہلے سوچنا چاہیے ہم نے جو ووڈ دیا تھا اسی لیے دیا تھا عمران خان کو کہ نا ہمارے جو بلکل ہی ہمارے جو غریب ہیں لوگوں کے لیے ضرور بہتری آئے تو جب وہ ہی پیس رہے ہیں تو آپ جب بیسی کی جل سمجھو کہتے ہیں بلکل ہی ہمارا جو روٹس ہیں انہی کو آپ کو چل رہے ہو تو یار آگے کیسے چلے گا پرنم کیا مطالبہ کیا ہے اس موقع کے اوپر آپ اپنی پلاننگ کے اندر ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم آپ کے مشکل وقت ساتھ گزارا ہے لیکن آپ کو غریبوں کا بھی سوچنا چاہیے غریبوں کے لیے بہتری کے لیے سوچنا چاہیے غریبوں کی بہتری کے لیے سوچنا چاہیے کچھ سٹوڈنٹ نوجوان موجود سے بات کریں گے مختصد بتائیے گا ایک عام سٹوڈنٹ کی لائف پہ کیا اثر پڑے گا قرائے نامہ میں اٹھارہ فیصد اقضاف ہو گیا ذاڑی سی بات ہے جی اگر ہم یہاں سے پنڈی جا رہے ہیں اور پنڈی میں جاتے جاتے جناب اگر وہ قرائے با رہا ہے تو ذاڑی سی با رہا ہے ہم اپنے کوس کہاں سے لے کریں اتنا ٹیکس لگایا جا رہا ہے وہاں پہ ہر ایک چیز پہ ٹیکس ہمیں سارا اجہ ہے وہ یہاں پہ نہیں دیا جا رہا ہے ایک غریب ایک طالب علم اگر پڑھنے کی راہ پہ نکلا ہویا ہے تو جناب وہ کہاں پہ جائے گا وہ تو مر جائے گا جناب پر اس قرائے نامہ میں اضافہ کے بعد نہ صرف عام مسافر متاثر ہوئے ہیں بلکہ زیادہ تر جو سوڈنٹ طبقہ ہے وہ زیادہ متاثر ہوا ہے کیونکہ سوڑ پیسے لے کے سات سوڑ پی تک تقریباً اضافہ کیا گیا اور جس کے اوپر مسافر جو ہے عام شہری ہیں عام مسافر ہیں ان کا یہ مطالبہ ہے کہ حکومت وقت جو ہے اس بات کا نوٹس پیش رشید احمد عوام پر جو پیٹرول بم کے بعد اب نیا اضافہ کیا گیا قرائے ناموں میں وہ اضافہ کر دی گیا تو نہاں حکومت وقت جو ہے اس بات کا نوٹس لے اور تمام طرح صورتیہ کے پیش نظر جو قرائے ناموں میں کمی کی جائے تاکہ لوگ ہیں باعزت طریقے سے اپنے اپنے متعلقہ علاقوں میں عوام مہنگائی بم سے پریشان ہے سعید احمد سعید بہت شکریہ آپ کا